ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے ایک کمال کی مووی لائیا ہوں اس مووی میں ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے ساتھ ہی آپ کو کافی مجھا بھی آنے والا ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں مووی کی شروعات میں ہم ایک میٹرویڈ کو پرتفی کی آتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر سنسیفٹ ہوتا ہے اور ہم ایک جہاج کو دیکھتے ہیں جہاں اول نام کا ایک آدمی ہوتا ہے وہ سمودر میں پڑی جہاج سے کچھ مال لینے کے لئے آیا ہوتا ہے اس جہاج پر ایک ویلرا نام کا بھی آدمی ہوتا ہے وہ اول کو کہتا ہے کیا تم ایک ٹن مال لے کر جا سکتے ہو یہ سن کر اول کی چھوٹی ووٹ کا اونر کہتا ہے کہ نہیں یہ ووٹ صرف چھہ سو کلو ہی لے کر جا سکتی ہے اس پر اول اسے دس ہزار اکشرا دینے کی بات کرتا ہے مگر ووٹ کا اونر پھر بھی نہیں مانتا اس کے بعد اول ویلرا کو کہتا ہے کی ہم ایک ٹن ہی مال لے کر جائیں گے پر تم میرے ووٹ کے اونر سے کہنا کی یہ صرف چھہ سو کلو ہی ہیں ایسا بولنے پر ویلرا مان جاتا ہے اور ایسا ہی کرتا ہے جس کے بعد اول ایک ٹن مال لے کر اپنی ووٹ پر رکھتا ہے اور نکل پڑتا ہے لیکن کچھ دور جانے کے بعد اول کا ووٹ ایک ٹن مال نہیں سمال پاتا اور پانی میں ڈوبنے لگتا ہے جس سے پورا مال بھی پانی میں ڈوب جاتا ہے لیکن ووٹ کا اونر اور اول صحیح سلامت بچ جاتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں پانی سے باہر آنے کے بعد وہ اپنے کار کے پاس آتے ہیں جہاں ووٹ کی قیمت چکانے کے لیے اول اپنے کار کو ووٹ کے اونر کے کار سے ایکسچینج کر لیتا ہے اول کی کار اس کی ایکسچینج کی ہوئی کار سے کافی اچھی ہوتی ہے مگر اب اسے اس کھٹارہ کار سے یہ کام چلانا پڑے گا پھر سین سیپٹ ہوتا ہے اور ہم اول کو بینک میں دیکھتے ہیں وہ ایک لڑکی سویت لانہ سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی بچپن کی فرنڈ ہوتی ہے ساتھ ہی وہ ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے ہیں اول کہتا ہے مجھے ارجنٹلی ایک ملین ڈالر لون پر چاہیے جس پر سویت لانہ اسے کہتی ہے تمہیں اتنا پیسہ کوئی بھی لون پر نہیں دے گا کیونکہ لون دینے کے لیے تمہیں اپنی کوئی چیز گریوی رکھنے پڑی گی اور تمہارے پاس تو فیلحال کچھ بھی نہیں ہے سویت لانہ اول سے پیار کرتی ہے اس لیے اس کی مدد کرنا چاہتی تھی وہ اسے اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہتی ہے کیونکہ اس کے ڈیڈ اسے لون لینے میں مدد کر سکتے ہیں تو وہ اول کی کھٹارا کار میں گھر کے لیے نکل جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں وہ سویت لانہ کے گھر پہنچتے ہیں اس کی فیملی کافی بڑی ہوتی ہے جن میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا ڈریم ہوتا ہے جہاں سویت لانہ کے ڈیڈ جن کا نام بروس ہوتا ہے وہ چاہتے تھے کہ اس کی فیملی ساتھ میں رہے وہیں ریٹا جو کی اس کی بہن ہوتی ہے اسی تھیٹر آرٹیسٹ بننا ہوتا ہے اور اس کا بھائی لیٹ آرمی میں جانا چاہتا ہے لیکن اسے استھما ہونے کے کارن وہ ہر بار ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے ساتھ ہی اس کی ایک چھوٹی سی بہن ہوتی ہے جسے جلدی سے بڑا ہونا ہوتا ہے اور اس کے ایک گرینٹ پا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور سویت لانہ کی ڈیڈ کو اپنی ساری سیچویشن بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کا ایک لیٹر پر سائن چاہیے جس سے مجھے بینک میں لون مل جائے گا ساتھ ہی میں آپ کو کچھ کمیسن بھی دے دوں گا مگر اس کے ڈیڈ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ آج کل کے لڑکے لون تو لے لیتے ہیں مگر واپس نہیں کر پاتے جس کے وجہ سے ہم جیسے لوگوں کو بینک پریسان کرتی ہے پھر وہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں تب ہی ہمیں جو مووی کی سٹارٹنگ میں میٹرویڈ دیکھا تھا وہ سیدھا ان کے گھر میں آگیرتا ہے سارے لوگ ڈرتے ہوئے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ان کے یہاں ہی نہیں بلکہ ان کے سارے سٹی میں میٹرویڈ گر رہے ہوتے ہیں پھر اچانک انہیں خیال آتا ہے کہ ان کے گرینڈ پا میسنگ ہیں تو وہ دڑتے ہوئے گھر کے اندر جاتے ہیں جہاں ڈھونڈنے پر انہیں گرینڈ پا مل جاتے ہیں پھر جمین میں سے میٹرویڈ کو نکالنے لگتے ہیں جس کو بیچ کر انہیں کچھ پیسے مل جاتے ہیں کام کرتے کہتے سارے لوگ تھک جاتے ہیں مگر اول نہیں تھکتا اور لگاتار کام کرتے رہتا ہے اور فائنلی میٹرویڈ کھوج نکالتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں گرینڈ پا اسے اپنے پاس بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں میرے جانے کا ٹائم آ چکا ہے جس کے بعد وہ گجر جاتے ہیں اول کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کیوں وہ سب کو جا کر کیا بتائے گا پھر ادھر ہم دیکھتے ہیں وہ میٹرویڈ پیگھل کر لیکوڈ فارم میں آ گیا ہوتا ہے جس کے بعد اول گرینڈ پا کے بارے میں سویت لانا کو بتانے جاتا ہے مگر وہ کافی گہری نین میں ہوتی ہے تب ہی لیک آ کر اول کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے جہاں وہ بتاتا ہے کہ گلتی سے اس کے ڈیڈ اس سے ٹکرا گئے تھے جس کے وجہ سے پورے گھر میں وہ فیل چکا ہے جہاں آگے ہمیں ایک انوکھی بات پتا چلتی ہے کہ اس میٹرویڈ کے وجہ سے سارے لوگوں میں الگ الگ ٹائپ کی پاور آ گئی ہے جیسے کی سویت لانا کی سب سے چھوٹی بہن کافی شٹرونگ ہو چکی ہے اور وہ کسی بھی چیز کو آسانی سے توڑ مرود سکتی ہے ریٹا ہوا میں اڑ سکتی ہے اور سوطلانہ گائب ہو سکتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ان کے گرینٹ پا جو کچھ در پہلے ہی مر چکے تھے وہ واپس سے جندہ ہو جاتے ہیں سب لوگ یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتے ہیں لیکن انہیں ایک بات پتا چلتی ہے کہ جب وہ ساتھ میں ہوتے ہیں تب ہی ان کی پاورز کام کرتی ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی 20 میٹر سے دور جاتا ہے تو ان کی پاورز کام نہیں کرتی کرانے کے لئے جاتے ہیں کہ کہیں ان کی باڈی میں کسی ٹائپ کا ریڈیئیسن تو نہیں ہے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے باڈی میں کسی ٹائپ کا ریڈیئیسن نہیں ہے وہ سارے بالکل ٹھیک ہیں پھر سنسیفٹ ہوتا ہے اور رات میں وہ سارے ڈینر کر رہے ہوتے ہیں جہاں اول سوطلانہ کے ڈیٹ سے کہتا ہے کہ ہمیں اپنے پاور کا استعمال کر کے کچھ پیسے کمانا چاہیے مگر اس بات پر اس کے ڈیٹ زیادہ ریسپونس نہیں کرتے ادھر لیک کو بھی اپنے پاور کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ وہ جانور سے بات کر سکتا ہے وہ کہتا ہے یہ ڈوکس جو بھی باتیں کر رہے ہیں مجھے ساری چیزیں سمجھ آ رہا ہے میں ان سے باتیں کر سکتا ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اول ایک میٹرل کے روڈ کو موڑ کر دیکھتا ہے پر وہ نہیں کر پاتا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پاس پاورز ہیں یا نہیں کیونکہ ابھی تک اس میٹرولٹ کے سب سے قریب وہ ہی گیا ہوتا ہے وہ کافی پریسان ہو جاتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں گرینڈ پا خود ہی سوسائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس سے بھی نہیں مرتے پھر ہم سویت لانہ کے ڈیٹ کو دیکھتے ہیں جو کی ٹویلٹ میں ہوتے ہیں پھر جب وہ سانس رکتے ہیں تو اچانک وہاں سے ٹیلیپورٹ ہو جاتے ہیں جس سے ان کو پتا لگتا ہے کہ ان کے پاس ٹیلیپورٹیشن کا پاور ہے اس کے بعد بروس سبھی کو لے کر گھومانے کیلئے لے کر جاتا ہے جہاں پر سبھی کوئی اپنی اپنی پاور کی پریکٹس کرنے لگتے ہیں جہاں پھر اول انہیں ایک آئیڈیا بتاتا ہے کہ وہ سب ان پاور کا یوچ کر کے ایک بینک لوٹ سکتے ہیں سارے لوگ یہاں بات سن کر خوش ہو جاتے ہیں مگر سویت لانہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی اور اس کے لیے منع کرتی ہے پھر جب وہ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کے سامنے ویل رہا جاتا ہے اور ان کے کار کو رکتا ہے اور ان کے پاس آتا ہے وہ اول کو اپنے سانت لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر اس نے ایک ویک میں اس کے ایک ملین پیسے نہیں لوٹائے تو اسے چائنہ لے جا کر اس کے بوڈی پارٹس بیچ دے گا یہاں سن کر اول کافی ڈر جاتا ہے اور اسے اس کے سارے پیسے لوٹا دے گا کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر جب سویت لانا کو یہ بات پتا چلتا ہے تو وہاں بینک روبری کرنے کو مان جاتی ہے پھر سین سیپٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں سویت لانا اول کے ساتھ اپنے ڈیٹ کو ایک گھر دکھانے کے لیے آتی ہے وہ چاہتی تھی کہ اس کے ڈیٹ کو یہ گھر پسند آئے جس کو کھردنے کے لیے وہاں بینک روبری کرنے کو مان جائے مگر بروس کافی سمپل انسان ہوتے ہیں تو وہ مانا کر دیتے ہیں تب ہی سویت لانا انہیں ایموشنل بلیک مل کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آج تک اس نے ان سے کچھ نہیں مانگا پر آج پہلی بار مانگ رہی ہے سویت لانا کو یہ ایموشنل دیکھ بروس مان جاتا ہے اور روبری کرنے کو تیار ہو جاتا ہے پھر وہاں گھر آ جاتے ہیں اور بینک روبری کرنے کا پلان بنانے لگتے ہیں جہاں اول کہتا ہے ہمیں تو صرف کار میں ویٹ کرنا ہے باقی سارے کام سویت لانا ہی کرے گی کیونکہ وہ انویزیول ہو سکتی ہے اس لئے وہی پیسے لے کر آئے گی اور ہم کافی امیر ہو جائیں گے جہاں دینر کے سمیں اگلے دن پریکٹس کرنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں پھر ایدھر اول پھر سے اپنے پاور کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے وہاں ایک کب کو بینہ چھوئے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں اٹھ بھی جاتا ہے یہاں دیکھ کر وہاں کافی خوش ہوتا ہے مگر بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس کب کو سویت لانا اٹھا رہی ہوتی ہے نیکسٹ مورننگ وہاں سب لوگ روبری کرنے کو تیار ہوتے ہیں مگر اول نہیں جانا چاہ رہا تھا کیونکہ اسے اپنے پاور کے بارے میں پتا نہیں تھا لیکن ان سب کو اس کی جرورت تھی اس لئے وہاں اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں جس کے بعد وہاں ڈیسائیڈ کرتے ہیں سب سے پہلے وہاں ایک تھیٹر کی ڈائریکٹر کو اپنے پاور دکھا کر ٹرائی کریں گے ان سبی کے پاور کو دیکھ کر ڈائریکٹر سبی کو اپنے کام پر رکھ لیتا ہے کیونکہ ان سارے پاور کو آڈینس میں دکھا کر وہ کافی سارے پیسے کما سکتا تھا پھر وہاں گھار آ جاتے ہیں جہاں رات میں اول کو اپنے پاور کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہاں اپنی فنگر سے پانی نکال سکتا ہے نیک سین میں دیکھتے ہیں سویت لانا اول اور ساسا کار میں ڈسکسن کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ساسا اول سے کہتی ہے کہ اگر سویت لانا چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تو اسے کم سے کم دس سال کی سجا ہوگی پھر تمہارا کیا ہوگا جہاں مجاگ میں سویت لانا کہتی ہے کہ تم ہونا اول کا خیال رکھنا جس کے بعد پوری فیملی گرین پا کے فیونرل کے لیے ایک ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کے مرنے کے بعد ان کی فیونرل کافی اچھے سے ہو سکے پھر ہم دیکھتے ہیں اول اور ساسا ڈینر کیلئے جاتے ہیں جہاں کچھ گنڈے ان کے پاس آ جاتے ہیں اور انہیں پریسان کرنے لگتے ہیں جسے دیکھ کر ساسا اپنے پاور سے ان گنڈوں کو کافی مجا چکھاتی ہے اور پوری فیملی وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پبلک کو ان کے پاور کے بارے میں پتا چلے پھر اگلے دن سارے لوگ ایک بینک کے سامنے آتے ہیں جہاں سویت لانہ انویزیبل ہوتی ہے مگر اس کے سارے کپڑے ابھی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لئے وہ سارے کپڑے اتار کر بینک میں چلی جاتی ہے پھر بینک کی ایک ورکر پیسے نکالنے کیلئے لوکر روم میں جاتی ہے جہاں سویت لانہ لوکر کے کوٹ کو دھیان سے دیکھ لیتی ہے مگر ہم ادھر دیکھتے ہیں جہاں ایک سیکیورٹی وین ان کے کار کو آگے دھگلنے لگتی ہے جس کے وجہ سے سویت لانہ ان کے رینج سے باہر ہو جاتی ہے جس سے وہ نجر آنے لگتی ہے لیکن اول پھر سے سارے لوگوں کو رینج میں لے آتا ہے اور سویت لانہ پھر سے انویزیبل ہو جاتی ہے پھر جیسے ہی سویت لانہ باہر آتی ہے تو سیکیورٹی والے انہیں روک لیتے ہیں اور ان کے کار کے پاس آتے ہیں مگر سویت لانہ کے ڈیڑ انہیں جانے دیتے ہیں جس کے بعد سویت لانہ کو اس کے ڈیڑ کا کول آتا ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں وہ کہاں ٹیلیپورٹ ہوئے ہیں جہاں پھر ہم دیکھتے ہیں وہ سیکیورٹی والوں کے وین میں ہی ٹیلیپورٹ ہو گئے تھے جس کے بعد وہ انہیں پکڑ کر لے جاتے ہیں مگر اول کسی طرح انہیں چھوڑا کر واپس لے آتا ہے جہاں گھر آنے کے بعد اول کافی غصے میں کہتا ہے کہ وہاں لوگ روبری کو کافی ہلکے میں لے رہے ہیں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کل ریٹا کا اسٹیج سو ہے اور کل ہی ان کو رات میں بینک روبری کرنی ہے پھر ہم اول کو تھیٹر میں دیکھتے ہیں جہاں کافی ساری پبلک آئی ہوئی تھی جنہیں دیکھ کر ریٹا تھوڑی نروس ہو جاتی ہے اور سو کرنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے جہاں اول اور سویت لانہ اسے کافی سمجھاتے ہیں مگر وہ نہیں مانتی تب ہی وہاں پر ویلرا اپنے آدمیوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے وہ لوگ اسے کافی مارتے ہیں جس کے بعد وہ باہر آتا ہے وہ ان لوگوں کا گصہ سویت لانہ کی فیملی کی اوپر نکال دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی سب سے بیش ٹیکنولوجی بھی تمہیں دے دی جائے تو بھی تم اس کا پچھوارہ ہی ساپ کروگے اس بات سے سویت لانہ کے ڈیڈ کو کافی بورا لگتا ہے اور اسے گاڑی کی ڈکی میں بند کر کے اسی وقت روبری کیلئے نکل جاتے ہیں اب سارے لوگ آدھی رات کو بینگ کی پیچھے والے گیٹ کے پاس آ جاتے ہیں پھر لیٹا اوڑ کر بینگ کے پیچھے والے کھڑکی پر چین باند دیتی ہے جس کے بعد ساسا اپنے پاور سے اس کھڑکی کو اکھاڑ پھیکتی ہے وہیں سویت لانہ کے ڈیڈ بینگ کے سارے کیمروں کو توڑ دیتے ہیں اور ساسا ایک ٹرک کو لے جا کر روڈ کو بلوک کر دیتی ہے جسے کی پولیس والے آسانی سے نہ آ سکیں ان سب کے بعد ساسا پورے بینگ کے لوکر کو ہی کھڑکی سے باہر فیک دیتی ہے اور پھر اس لوکر کو وہاں لوگ کار میں لے کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے اور لیگ اپنے پاور سے ڈاکس کو ان پولیس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے جس کے بعد وہ فائنلی وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں پھر صبح ہو جاتی ہے اور وہاں لوگ ایک سنسان جگہ پر رکھتے ہیں جہاں گرینڈ پا سارے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اب مجھے نہیں جینا مجھے یہی چھوڑ دو اب میں مرنا چاہتا ہوں اور ان کی یہ بات سبھی لوگ مان جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے کچھ در بعد گرینڈ پا مر جاتے ہیں پھر کچھ در پہنچنے کے بعد سویت لانا کہتی ہے ہمیں گرینڈ پا کو ایسے مرنے کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے جس کے بعد اول کہتا ہے ہم اب پیچھے واپس نہیں جا سکتے تو سویت لانا اسے اس کا حصہ دے کر گاڑی سے نیچے اترنے کو کہتی ہے تو اول گسے سے گاڑی سے نیچے اتر جاتا ہے اور وہاں لوگ پیچھے مڑ کر گرینڈ پا کو پھر سے لینے کے لیے نکل جاتے ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں اول اپنے سارے کرز اتار دیتا ہے اور اتنے سارے پیسو کو تو وہاں فلائٹ میں نہیں لے جا سکتا تھا اس لئے انہیں اپنے اوپر چپکانے لگتا ہے تاکہ اسے کشٹم والے نہ پکڑ سکیں اور وہ آسانی سے دوسرے کنٹری میں جا سکیں پھر وہاں اپنے فلائٹ کو انتجار کر ہی رہا ہوتا ہے تب ہی نیوز میں دیکھتا ہے کہ سویت لانا کی ساری فیملی کو پولیس والے گرفتار کر چکے ہیں کیونکہ جب وہ گرینٹ پا کو واپس لینے جاتے ہیں تو فینرل والا ایجنٹ ان کی بوڈی کو واپس کرنے سے منع کر دیتا ہے تو وہ اسے ون ویلین ڈالر دینے کا آفر کرتے ہیں پھر بھی وہاں نہیں مانتا اور اسے کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے جس سے وہ پولیس والوں کو انفروم کر دیتا ہے اور پولیس والے سویت لانا کی سارے فیملی کو پکڑ لیتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں اول اسی ایجنٹ کے پاس جاتا ہے گرینٹ پا کی بوڈی لینے کے لیے لیکن وہ اسے بوڈی دینے سے منع کر دیتا ہے پر وہ کہتا ہے اگر وہ اسے ایک ملین ڈالر دے تو وہ اسے اس کے گرینٹ پا کی بوڈی دے سکتا ہے جس کے بعد میں ادھر ہم دیکھتے ہیں سویت لانا کی سارے فیملی کوٹ میں ہوتی ہے جن کی اوپر مقدمہ چلایا جارہا ہوتا ہے پھر وہاں پر اول گرینٹ پا کو لے کر پہنچتا ہے جہاں پھر سے گرینٹ پا جندہ ہو جاتے ہیں اور ان سب کے قریب آتے ہی ان کے پاورز پھر سے واپس آ جاتے ہیں جس کے بعد کیا تھا سارے لوگ کوٹ میں ہنگامہ مچانا ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہاں سے جیسے تیسے باہر آ جاتے ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں ان کے سامنے کافی سارے پولیس ہوتی ہے تو لیٹا ان کے سامنے اڑنے لگتی ہے جسے دیکھ کر سارے پولیس سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور موقع دیکھتے ہی وہ سارے لوگ وہاں سے پھاگ جاتے ہیں پھر سینڈ سیپٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہوا لوگ اسی آدمی کے پاس آتے ہیں جس کے پاس اول نے لون لیا تھا وہ اول کی مدد کرتا ہے اور سارے لوگوں کو ایک کنٹینر میں ڈال کر انہیں سیپ کے جریت چائنہ بھیج دیتا ہے اس مووی میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے آپ اپنے فیملی کے ساتھ اس دنیا کی ساری مصیبت سے لڑ سکتے ہیں اور اسی میسیج کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے آپ کو یہ مووی کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور تھانکیو فور واشنگ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے